بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم سب سے پہلے یاد دہانی کہ سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا وی لاغ دیکھنے کے بعد اسے لائک کیجئے اس پر کومنٹ کیجئے اور ہو سکے تو اس کے لنک کو وٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف اسماعیل حانیہ کی جو شہادت ہوئی ایران میں اس پر پہلی دفعہ پاکستان کی طرف سے کوئی جاندار موقف دیا گیا ہے جاندار قسم کی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے جس میں نام لے کر اسرائیل کی جو فستائیت ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ بیان جو ہے وہ صدرے پاکستان جو پاکستان کی مسلح واج کے سپریم کمانڈر ہیں یہ انہوں نے دیا ہے تو جواب ہے نہیں پھر آپ نے سوچا ہوگا ہمارے چھوٹے چیتن جو چائنہ میں جا کے کہتے ہیں پاکستان کو چھوٹا چین بنانا ہے کیا یہ بیان انہوں نے دیا ہوگا جواب ہے نہیں تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ہجویری والے جو ہجویری گروپس اور ہجویری نام رکھ کر مین داتا صاحب کا نام رکھ کر لوٹ مار کرتے ہیں آپ کے فورن منسٹر یہ بیان انہوں نے دیا ہے جواب ہے نہیں پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ڈی جی آئی س پی آر کی طرف سے یا فورن آفیس کی طرف سے یہ بیان آیا ہے جواب ہے نہیں تو پھر یہ تگڑا بیان پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کس نے دیا ہے جس میں اسرائیل کو بھی کھلے لفظوں میں اس کی مضمت کی ہے اور اسماعیل حانیہ کی شہادت پر وہ موقف دیا ہے جو پورے پاکستانی عوام کا ہوگا عمومی طور پر تو جواب اس کا ہے کہ اڈیالا میں ایک قید قیدی قیدی نمبر 804 عمران خان جو آپ کے اور جس کے نظریات ایک جیسے ہیں آپ کا مطلب عمومی پاکستانی عوام عمومی کا مطلب ہے 90 فیصد سے زیادہ پاکستانی عوام وہی جذبات رکھتی ہے اور شاید اس معاملے پر تو 100% پاکستانی عوام وہی جذبات رکھتی ہیں جو عمران خان نے جن کی اکاسی کی ہے اور جیل سے اپنی سٹیٹمنٹ میں جو ٹویٹ ہوئی بھرپور انداز میں اس سارے واقعے کی مضمت بھی کی ہے اور اس سارے واقعے پر وہ موقف دیا ہے جو یا تو صدرے پاکستان کو دے دینا چاہیے تھا وزیراعظم پاکستان کو دینا چاہیے تھا پاکستان کے فورن منسٹر کو فورن آفس کو ڈیفنس منسٹر کو ڈی جی آئیس پی آر کو کسی اور کو یہ بیان دینے چاہیے تھے ان کے دینے سے پہلے کیونکہ وہ تو جیل میں ہیں اور وہ نہ بھی دیتے تو خیر تھا لیکن انہوں نے پھر بھی جیل سے اپنی یہ ذمہ داری نبھائی ہے اور کل ہی ہم نے آپ کے سامنے یہ خبر رکھی تھی کل نہیں بلکہ آج صبح کہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو وہ یہ بیان دیتے اسرائیل کے خلاف ان کی مضمت کو للکارتے فستائیت کو غلط کہتے کیونکہ وہ نہ اسرائیل سے نہ امریکہ سے ان چیزوں کے اوپر وہ ڈرتے نہیں ہیں وہ کھل کے بات کرتے ہیں باقی سب کو تو امریکہ کا ڈر ہے یہ نجم سیٹھی کا کہنا تھا اور آج وہی ہوا آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جیل سے وہ بیان دیا ہے جو یہ سارے لوگ آزاد رہ کر نہ دے سکے تو اب آپ اس سے حساب لگا لیں کہ آزادی جو ہے وہ جیل اور باہر پھرنے سے نہیں ہوتی آزادی آپ کے اپنے دماغ میں ہوتی ہے جیل میں بیٹھا شخص آزاد ہے لیکن یہ باہر کرسیوں پر بیٹھے فارم سنتالیس کے اوپر کرسیوں پر بیٹھے یہ سب کے سب غلام ذہنیت لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا جی اگلی خبریں دونوں اسلامباد ہائی کورٹ سے ہیں پہلی خبر تو جسٹس میاں گولہسن اور انگزیب صاحب کا وہ تگڑا بیان تگڑا ریمارکس اور تگڑا فیصلہ اس کے بعد میرے بھائی کے اغواہ کے کیس میں آج انہوں نے جب سماعت کی تو اس میں ایک تو انہوں نے بہت ہی تگڑا فیصلہ آج دیا ہے اور تین پیج کا ریٹن جو فیصلہ ہے وہ بڑا ہی تگڑا ہے اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ ان کافی سارے دنوں میں جو بھی تقریبا یہ پچاس پچپن دن ہو گئے ان کے اغواہ کو ان پچپن دنوں کے اندر جتنی بھی عدالت کے اندر جو ہوئیں ساری کی ساری پروسیڈنگز ان میں یہ سب سے تگڑا یہ فیصلہ ان کا سامنے آیا پہلے بھی جسٹس عمجد رفیق صاحب اور جسٹس سمن رفت امتیاز انہوں نے بھی بہت کوشش کی اپنے تائیں اور بڑے اچھے ریمارکس اور ڈائریکشنز بھی دیں لیکن آج کی جو ڈائریکشن ہے اس میں یہ مختلف ہے کہ آج انہوں نے بڑا واضح انداز میں وزیراعظم اور پاکستان کے سامنے یہ فیصلہ رکھنے کی یہ ریمارکس یہ ڈائریکشن آج کی عدالتی فیصلہ رکھنے کی انہوں نے تقید کر دی اور کہا کہ چھے اگستہ کا مغوی کو ہر صورت جو ہے وہ عدالت کے سامنے پروڈیوز کیا جائے مین آزاد کروایا جائے اور انہوں نے یہ پوچھا کہ جو جسٹس سامن رفت نے دو دن پہلے آرڈر کیا تھا اس کا آپ نے کیا کیا ہے تو بارال آج یہ تو جواب کوئی نہیں تھا اور یہ جواب دیا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسی اس کے پاس وہ نہیں ہیں آئی ایس آئی نے جواب دیا کہ ان کے پاس نہیں ہیں ایم آئی نے ابھی تک جواب نہیں دیا جس پر عدالت نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کا جواب ابھی تک کیوں نہیں آیا اور اب چھے اگست تک انہوں نے بازہ بھی مانگی لیکن جو اصل اس میں جو جو خبریت ہے وہ یہ ہے اس کے اندر کہ ڈائریکشنز تو پہلے بھی پروڈیوز کرنے کی دی جاتی رہی اصل خبریت اس میں یہ ہے کہ انہوں نے آج یہ کہا کہ میری ڈگری چیک کر لیں چھے سارے حران ہوئے کہ یہ مغوی کے اغواہ کا معاملہ ہے جسٹس میاں گول اصن اورنگزیب اس میں ڈگری کی بات کہاں سے لے آئے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کوئی درست فیصلہ دے دیتے ہیں اور وہ ظاہر ہے سخت ہوتا ہے تو فوراں ہماری ڈگریز کے خلاف آپ لوگ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں تو آپ آ جائیں میرے دفتر میں سرکاری وکیل آ جائیں میں پھر خود ڈگری آپ کو پہلے چیک کروا دیتا ہوں کیونکہ اس کے بعد میں نے اس کیس میں آرڈر بہت سخت جاری کرنا ہے کیونکہ آپ کو احساس ہی نہیں کہ کوئی شخص آپ نے اتنے دنوں سے اغواہ کیا اور آپ کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں دے رہے تو پھر میں ڈگری چیک کروا دیتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ڈگری پرانی ہائی کورٹ کی جو بیلڈنگ تھی اس میں دیوار پر لگی ہوئی تھی اصلی ڈگری ہے میرے پاس نکلی نہیں ہے آپ نے بعد میں جو پروپیگنڈا کرنا ہے آپ آئیں میں آپ کو اپنی ڈگری چیک کروا دیتا ہوں لیکن اس کے بعد سخت میرے جو میرا میری سٹیٹمنٹ ہوگی اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں کیونکہ میں اس کے بعد فیصلہ دینے والا ہوں ریمارکس بھی اور ڈائریکشن بھی اور وہ سخت ہوگی اور اس کے بعد آپ یہ تمام کے تمام پروپیگنڈا جو ہیں وہ میرے خلاف کر رہے ہوں گے اس لیے میں پہلے ہی آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ڈگری چیک کروا دوں اسی طرح کے آج کے ریمارکس جو ہیں وہ جسٹس موسن اختر کیانی صاحب کے اور وہ معاملہ جسٹس جہانگیری کی جو جالی ڈگری کا پروپیگنڈا جھوٹا کر کے وائرل کیا گیا تھا اس کے اوپر انہوں نے ریمارکس دیا ہے اور وہ آج معاملہ بنا کے ڈی جی جو پیمرا سوری جو ڈی جی آپ کا نادرا اس کی جالی ڈگری یا اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ آج عدالت کے اندر ڈسکس تھا جس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے ضرور کسی کو ناراض کیا ہوگا اور جس کے پاس طاقت ہوگی آپ نے ناراض کر دیا ہوگا اگلوں نے آپ کے اوپر جالی ڈگری کا کیس بنا دیا ہوگا انہوں نے کہا کہ یہاں دیکھیں کراچی یونیورسٹی کا ریکارڈ جو ہے جسٹس جہانگیری کی بات کر رہے تھے وہ کراچی یونیورسٹی کا ریکارڈ جو ہے وہ جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں ہماری بات مان جائیں ورنہ آپ کی ڈگری کو جالی بنوا دیں گے تو انہوں نے یہ کہا یہ ڈی جی نادرا کو بھی یہی بتانے کوشش کی کہ یہاں ریمارکس ان کے یہ تھے کہ آپ نے ضرور کسی کو ناراض کیا ہوگا جس سے آپ کی ڈگری جالی بنا دی جاتی ہے مطلب کہ پاکستان کے اندر جو کوئی کسی کو ناراض کر دے گا پھر اس کی ڈگری جالی بنا دی جاتی مطلب کہ اس کی پگڑی اچھا لی جاتی ہے مطلب کہ اس کے لیے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں یہ آج جسٹس موسن اختر کے آنی صاحب نے کیا اسی سے ملحقہ آپ کو ایک اور خبر دے دیں کہ تین رکنی جو ایڈمسٹریٹیو کمیٹی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی ان کی میٹنگ ہوئی وہ جو تین رکنی کمیٹی ہے اس کے اندر ایک تو جسٹس آمیر فاروق ہے یہ چیف جسٹس ہیں ساتھ ان کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں اور ساتھ ان کے جسٹس موسن اختر کے آنی ہیں ان تینوں ججز کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر ظاہر ہے جسٹس جہانگیری کی ڈگری کے اوپر سارا توفن شروع کیا ہوا ہے بکواس شروع کی ہوئی ہے گندگی پھیلانا شروع کی ہوئی ہے اس پر بھی ڈسکیشن ہوئی اب آپ غور کیجئے کہ جسٹس موسن اختر کیانی صاحب کی ڈگری کے ریمارکس کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی ڈگری کے معاملات کو آپ نے سن لیا اور جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہوگا جسٹس جہانگیری کی جو ڈگری سے ریلیٹڈ ان کے اوپر جو جھوٹی ڈگری کے ریلیٹڈ سارا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے تو یہ سارے جو ریمارکس ہیں ان کو اب کنیکٹ کیجئے ایڈمسٹریٹیو کمیٹی کے ساتھ تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ ججز کو کتنا زیادہ پریشرائز کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ نہ دیں اور جو ججز فیصلہ دیتے ہیں آپ پھر خود سوچئے کہ وہ ججز کتنے دلیر ہیں کتنے تگڑے ہیں کہ وہ یہ فیصلے دیتے ہیں اس کے باوجود کہ ان کی پگڑیاں اچھا لی جاتی ہیں ان کے اوپر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے تو جو ایڈمسٹریٹیو کمیٹی ہے اس میں بھی یہی باتیں ڈسکشن میں رہی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ججز اس کا کیا حل نکالتے ہیں آگے یہ چیزیں کس طرف کو چلتی ہیں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے موسیقی